السلام علیکم ویورز آپ سب امید کرتے ہیں کیاریو سے ہوں گے میں جینی ڈھوڈسا رول بنانے کے ریسے بھی دوں گی انڈیا کا بہت ہی مزیدار سا فود ہے اس کو کیسے بناتے ہیں میں آپ سارا کچھ بتاؤں گی پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دی کر دیجئے اس کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ڈھوڈسا بیٹر جو کہ چاول کے آٹے کا ہوتا ہے اس کو ایک پتلا سا لیکوڈ بنانے میں ایک توہ گیلی پاس پہلے میں کچھ تکوڑی کی مدر سے پھلا دیں ٹی مفیقی پہلے میں جیز میں دیں ٹی ملو چیلی ساوس ایک چمچ ڈالو شمچ کے ٹھمچ اس میںوڑے کے کے چمچے ہیں سخری نمک ٹی سپون نمک سخری ہے ڈ ہومیں کالی مرچ lost ہوفیں چاڑ مسائل پوٹی و پوٹی مرچ ڈ الان ایک چٹوپئی مسائل دلدیں hui مبئیی کرتے ہیں سارے سامان سے مناس کے أمام ٹھمچ مینج سیکن فلڈ کرنے ہر کسی کا پسندیدہ سٹریٹ پوڈ ہے جینی ڈھوسا یہ سب لوگ بہت پسند کرتے ہیں یہ بہت مسائلہ دار بنتا ہے اور بہت ہی کرنچی ہوتا ہے جو ڈوسے کی بیس ہوتی ہے وہ بہت ہی کرنچ ہو جاتی ہے تی دیر میں یہ دیکھیں جی آپ نے مجھے مجھے سے ساری چیزوں کو مکس کرتے رہنا ہے سارے نمک مٹچے جون سے ہم نے مسائلہ اٹھ کیے وہ سارے کٹھے ہو جائیں گے جو ہم نے وائل آلو ڈالے تھے وہ بھی اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس ہوتے جائیں گے سب چیزیں جان ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ہم اس کو پورے ڈوسے کے اوپر پھلا لیں گے اچھے طریقے سے کیچپ بھی اندر کیچپ کی وجہ سے آ رہا ہے ایک چمچ ہم نے اس میں چیلی سوس کا بھی ڈالا تھا اس کے لئے ایک ٹھک چیلی کا آپ کو ٹیسٹ آئے گا ٹھیک ہے یہ سب چیزیں ہم نے اس کے پر پھلا لیں گے اس نے اس نے کٹھا لگا دیں گے یہ کہ ہم نے اس کو رول بنانا ہے تو اس طرح ہم اس کی لمبی لمبی سٹیپس کاٹ لیں گے ساری ہم نے اس کی سٹیپس کاٹ کی اس کے اوپر ٹھیک ٹھیک چیز موسریلا چیز کو کردکش کردکڑ کرے یہ دیکھیں جی زیادہ ساری ہم نے پوری اس پر سپریٹ کردکے موسریلا چیز ڈال دینی ہے ہم اس کی سٹرپس کاٹ چکے ہیں اب ہم اس کو بہت ہی ایزیلی راؤنڈز کے بنا لیں گے اسے کٹ لگا چکے ہیں یہ نیچے سے بلکل پک چکے ہیں اوپر ہم نے مسائلے جونسے تھے وہ بھی پک چکے ہیں یہ دیکھیں جے اچھے طریقے سے ہم نے اس میں چیز لگا دیا اب ہم اس کو دیکھیں کہ خوبصورت لگ رہا ہے نا بہت ہی مزدار مسائلے والا چیزی دوسا بنیں گا آپ کا دوسا بنانے کی ریسپی میں آپ کو پھر بتا دوں گی کہ دوسے کا بیٹر کیسے بناتے ہیں اب ہم اس کو فولڈ کر لیں گے ان کو اور فولڈ کر لیں گے ہم اس کو پلیٹ میں کھا لیں گے اور اوپر سے آپ اسے بٹر ڈال کے اور کیچپ کے ساتھ یا گرین چھٹنی کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں اور اوپر سے بھی تھوڑا سا چیز اس پر ڈال سکتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گا اچھی لگے گی تو سبسکرائی لازمی کیجئے گا کمنٹ بھی کیجئے گا اور فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ